اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرآت الصالحہ خامند اور بیوی کے اپس کے تعلق اور اس رشتے کی اہمیت ضرورت کے بارے میں کچھ عرصے سے میں عرص کر رہا تھا بیچ میں سفر پیش آ گیا تو کوئی سفر کے حالات آپ سے شیئر کیے دوبارہ اسی مضمون کی طرف میں واپس جا رہا ہوں جتنی اس رشتے کی اہمیت ہے اگر اس پر میں سارا سال بھی بولوں تو کم ہے چونکہ اس رشتے کو جتنا اس وقت توڑا گیا ہے توڑا جا رہا ہے جتنا اس کو بے قیمت کیا گیا ہے کیا جا رہا ہے اس کی تلافی کے لیے سارا سال گھنٹوں بھی بولوں تو اس کا حق دارا پھر سارے میری کب سن رہے ہیں چند لوگ ہیں جو سن رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب تک یہ آواز پہنچا دے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں خامند اور بیوی کے تعلق سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اس تشبیح میں کتنوں خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اصول بتایا سمجھایا کہ بیوی کو کھیتی سے تشبیح دی اور خامند کو کاشتکار سے کسان سے زمیدار سے تشبیح دی خامند اور بیوی کا تعلق اس طرح ہوتا ہے جیسے کسان اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے جیسے زمیدار اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے کہ یعجب الزرع کہ زمیدار جب اپنی فصل کو لیلہاتہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اسے خوش کرتی ہے اور میں خود اسی گھران خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ ایک کاشتکار اپنی خیتی پر کیسے جان دیتا ہے کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ مضمون سمجھایا جا رہا ہے بتلایا جا رہا ہے کہ خاند اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے ایک ایک پودے پر زمیدار جان مارتا ہے کاشتکار جان مارتا ہے اور گرمی میں سردی میں شدید گرمی میں میں آپ کو اپنی آپ بیٹی سناتا ہوں یعنی زندگی میں صرف ایک دفعہ زمیدارہ کیا انیس سو چوراسی میں کہ میں کچھ بیمار ہو گیا رائیمنٹ سے مجھے چھٹی مل گئی چار مہینے کی اور وہ زمانہ تھا کپاس کی کاشت کا تو میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر میں نے اپنی زمین پر اپنی کپاس خود کاش کروائی جون کا رمضان تھا اور جون میں ہی مئی میں کاشت ہوتی تھی جون میں پھر اس کی راکھی ہوتی تھی میں شدید گرمی کے روزے رکھ کر اور اپنے سر پر گیلی چادر لپیٹ کر کھتوں میں بھاگتا تھا شدید پیاس کے باوجود ایک ایک پودے پر میں خود کھڑا ہوتا تھا بچار مہینے جب سے تبلیغ میں لگاؤں پھر اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والے ایسے دے دیئے کہ ضرور نہیں پڑتی تو لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے خود کاشت کی تو کس طرح ایک ایک پودے پر میں شدید گرمی میں کھڑا ہوا دھوپ میں کھڑا ہوا بھوک میں کھڑا ہوا پیاس میں کھڑا ہوا کہ میری تمانہ تھی کہ ایک ایک شاق پر پھل لگے ایک ایک پودہ صحت کے ساتھ پروان چڑے یہ تعلق ہے خامد اور بیوی کا کہ خامد اپنی بیوی کی اس طرح حفاظت کرے کہ وہ ایک پھل دار درخت کی طرح پروان چڑے ایک سرسبز درخت کی طرح پودے کی طرح وہ پروان چڑے پھر وہ پھل لے پھل دار ہو اب یہاں وہاں تو کھات چلتی ہے پانی چلتا ہے یہاں کیا چلتا ہے یہاں حسن سلوک چلتا ہے اچھے روئیے چلتے ہیں اچھا بول چلتا ہے اور ایسے حرس میں عورت کے لیے اشارہ ہے کہ اسی پودے کی راکھی کی جاتی ہے جو پھول بھی نکالے پھل بھی نکالے پتے بھی نکالے جو کھاد بھی لے لے پانی بھی لے لے لیکن نہ پھول نکلے نہ پھل نکلے نہ سایہ دار ہو تو پھر ذمہ دار اس کی پروانی کرتا اس سے وہ نظریں ہٹا لیتا ہے تو ایسی خامد کو خوبصورت عالی روئیوں کے بعد اگر بیوی کی طرف سے اسی کے مطابق رد عمل نہ ہو تو پھر وہ وہ کھیتی ہے جس پر نہ پھل ہے وہ پودہ ہے جس پر نہ پھول ہے وہ پودہ ہے جس کا نہ کوئی پتہ ہے تو اپنی قیمت خود گرا دیتے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پودے خراب ہو گئے تو کھڑی فصل میں ذمہ دار حل چلا دیتے ہیں کہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھل چلا دیتے ہیں تو یہ جانبین کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے بہت خوبصورت پیغام ہے ذمہ داروں کو تو سمجھنا چاہیے جو میری بات سن رہے ہیں جو ذمہ دار نہیں ہیں شہری لوگ ہیں تو تھوڑا گاؤں کا چکر لگا کے آئیں جا کے پوچھ کر آئیں کہ ایک ذمہ دار اپنی کھیتی پر کیسے جان دیتا ہے شدید سردیوں میں پانی لگاتے ہیں میرے والی صاحب رحمت اللہ جب پانی لگنے کی باری ہوتی تھی نوکر غفرت کرتے تھے خود رات کو اٹھ کے بارہ وجہ پہنچے ہوتے تھے نگرانی کرنے کے لیے کہ پانی صحیح لگ رہا ضائع تو نہیں ہو رہا ہے تو ذمہ دار جیسے کھیتی کو پروان چڑھاتا ہے اب کیا چاہیے پانی پانی دیتا ہے اب کیا چاہیے کھات کھات دیتا ہے اب کیا چاہیے سپرے سپرے دیتا ہے سپرے کرتا ہے ایسے ہی خامد اپنی بیوی کی زندگی کو پڑھے چونکہ وہ لے کے کسی کی بیٹی آیا ہے یہ کسی کے گھر نہیں گیا کسی کی بیٹی اس کے گھر آئی ہے اس کے مزاج کو پڑھے اس کی ضرورتوں کو دیکھے اس کی خواہش تک کو دیکھے خدود شریعت کے اندر اسے پورا کرنا اس کی حوصلہ افضائی کرنا اسے محبت دینا اس کے ساتھ اظہار محبت کرنا ہمارے ہنے تو بیوی کے ساتھ کوئی اظہار محبت کرے شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ذن مرید ہے رن مرید ہے یہ تو بیوی کی ہو کے رہ گیا بیوی کی بغل میں بٹھا رہتا ہے ایسے احمقانہ باتیں اس ماحول میں چلتی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ان سے بڑی ذات کوئی نہیں اور اللہ پاک سے جو ان کو ملا کائنات میں کسی کو نہیں ملا فمدنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا قاب قوسین جن کو سنایا جا رہا ہو جن کے لئے بتایا جا رہا ہو مقام محمود جن کے لئے تیار کیا جا رہا ہو شفاعت جنہیں حق دیا جا رہا ہو جھنڈا جن کو پکڑایا جا رہا ہو جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں دی جا رہا ہو ان سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت سب کے سامنے فرمایا تو یہاں اس قدر جہالت ہے کہ بیوی سے اظہار محبت کو عیب سمجھا جاتا ہے بیوی کا خامن سے اظہار محبت کو عیب سمجھا جاتا ہے تو اس آیت میں جانبین کے لئے ایک قانون دیا ہے خامن خوبصورت رویہ حسن سلوک اخلاق کا کھاد پانی دے اور بیوی اس کے جواب میں پھل دار درخت بن کے دکھائے پھول دار درخت بن کے دکھائے سایہ دار درخت بن کے دکھائے نے اس کی اطاعت فرما مرداری میں اپنا پورا زور لگا دے ایک شخص تم پوچھا یا رسول اللہ عورت پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے فرمایا اس کے خامند کا تو شادی کے بعد عورت پہ سب سے زیادہ اس کے خامند کا حق ہے لیکن یہ پھل دار پھول دار کیسے نہیں بنتی کہ شادی کے بعد بھی اپنی ماں کی بات کو خامند کی بات سے آگے رکھتی ہے اپنے باپ کی بات کو خامند کی بات سے آگے رکھتی ہے بین بھائیوں کی بات کو خامند کی بات سے آگے رکھتی ہے اپنے مزاج کو خامند کی مزاج سے آگے رکھتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پت جھڑ اور ایسا ہی ہے جیسے بے پھل کا اور بغیر پھول کا پودا اپنے مزاج کو خامند کی مزاج میں ڈھال دے اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات میں ڈھال دے شادی کے بعد سب سے زیادہ حقدار عورت کے لیے خامد ہے اس کے لیے اب اپنی ماں کو پیچھے کرے باپ کو پیچھے کرے دوستوں کو سہیلیوں کو پیچھے کرے بین بھائیوں کو پیچھے کرے اپنے خامد کو آگے کرے تو یہ تو اس طرح جب دونوں طرف سے یہ ایک خوبصورت تعلق قائم ہوگا تو ایک مثالی گھر بنے گا یہی گھر جب زیادہ ہو جائیں گے تو ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا لیکن فصل میں جڑی بوٹیاں زیادہ ہو جائیں نا تو ساری فصل طبعہ و برباد ہو جاتی تو اس کے لیے ذمہ دار کیا کرتا ہے وہ پہلے سے سپریہ کرتا ہے جو ساری جڑی بوٹیوں کو ہونے نہیں دیتا لیکن وہیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ کچھ عرص کے بعد پھر نکل آتی جتنا مرضی کو سپریہ کرے پھر وہ دوبارہ سپریہ کرتا ہے پھر اس سے وہ تھوڑے دیر کے لیے دب جاتی ہیں تو اتنے میں پودے کو نکلنے کا موقع ملتا ہے تھوڑے تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ نکل آتی وہ پھر سپریہ کرتا ہے تو تین چار سپریہ کے بعد پودا اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے سایا بن جاتا ہے پھر وہ نکلتی بھی ہیں تو نقصان نہیں پہنچاتی اس مثال سے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رشتے دار وہ لڑکے کے ہوں وہ لڑکی کے ہوں یا وہ خامند بیوی جن کے اپنے رویے منفی ہو جائیں یہ جڑی بوٹیاں ہیں خامند کے ماں باپ کے رویے منفی ہو جائیں تو یہ جڑی بوٹیاں ہیں بیوی کے ماں باپ کے رویے منفی ہو جائیں اس تعلق کو خراب کرنے کے یہ جڑی بوٹیاں ہیں خامند کے بھائی بہنوں کا رویہ غلط ہو جائے بیوی کی بہن کے بہن بھائیوں کا رویہ غلط ہو جائے یہ خاندان میں کسی کا بھی یا قریبی جاننے والوں کے اگر ایسے رویے ہیں جو اس تعلق کو خراب کر رہے ہیں کمزور کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں اپنا حق ان پہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کے بتا رہے ہیں تو یہ جڑی بوٹیاں ہیں جو اس فصل کو تواہ کر دیں گی ختم کر دیں گی سارا کھیت پیلا پڑ جائے گا اور آخر میں پھل کے میں سے تو کچھ نہ ملے گا پوسہ ہی ہاتھ میں آئے گا اور کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے اگر خامند کے رشتہ داروں کی طرف سے غلط رویہ آتے ہیں تو ان خامندوں نے خود برداشت کرے اپنی بیوی پہ آنچ نہ آنے دے میں میں نے اٹلی بہت اچھا ذمیدارہ ہے میں دیکھ کے بڑا متاثر ہوا بلکہ کئی جگہ کھڑے بھی ہوئے چونکہ اپنا آبائی پیش آئی ہے تو کئی جگہ کھڑے ہو کے دیکھا بہت خوبصورت ان کی ذراعت ہے تو کئی جگہ میں نے دیکھا کہ انہیں پورے باغ پہ نیٹ پھیلایا ہوا تھا تو وہ تو ایڈوانس لوگ ہیں کر سکتے ہم تو اتنا خرچہ بھی نہیں کر سکتے تو میں نے ایک مقامی سے پوچھا کہ یہ پورے باغ پہ نیٹ لگا دیا یہ کیا ہے کہ جی ایک تو سورج کی دھوپ اور گرمی کا زور توڑنے کے لیے پٹھلی میں اچھی گرمی پڑتا ہے اور ایک اوپر سے جو پرندے آ جاتے ہیں تو پھل توڑتے ہیں کھاتے ہیں نوچتے ہیں پھول توڑ دیتے ہیں تو اس سے بچانے کے لیے میں نے کہا بھئی یہ مالدار لوگ ہیں کر سکتے ہیں ہم ہمارا ذمہ دار تو بچارہ روٹی سے مجبور ہوتا ہے بولزانوں میں میں نے میں نے دیکھا کہ جس آدم کے پاس تین اکڑ زمین ہے وہ یہ انگور کی کاش کرتے تھے جہاں میں ٹھہرا وہاں میرے دائیں بھائیں انگور ہی انگور تھے بہت خوبصورت تو جس کے پاس تین اکڑوں وہ سالانہ کوئی بیس سے پچیس ہزار یورو کماتا ہے اور ان پر ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے زراد پر کوئی ٹیکس نہیں ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارا تو ایک مربے والا بھی بیس پچیس لاکھ نہیں کماتا وہ بچارہ ساری زندگی کرزوں میں ہی دبا چلا جاتا ہے دکھتے دکھتی کہانیاں ہیں دکھ دینے والی کہانیاں ہیں جب حکمران بددیانت ہو جائیں افسر شاہی بددیانت ہو جائے عوام ظالم ہو جائیں وہ بھی بددیانت ہو جائیں جھوٹ پھیل جائے خیانت پھیل جائے ظلم پھیل میں کسی ایک طبقے کو الزام نہیں دیتا ہوں نیچے سے اوپر تک ظلم بھی ہے جھوٹ بھی ہے بددیانتی بھی ہے برکت کہاں سے آئے گی تو یہ خاند کے ذمہ ہے اگر اس کے ماں باپ بین بائی عزیز رشتہ دار دوستوں کی طرف سے کوئی غلط روئی آتے ہیں تو وہ یاد رکھے یہ گندی جھاڑیاں ہیں گندی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا سپرے ضروری ہے سپرے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے آگے اس کو برداشت کا بیوی تک نہ پہنچنے دے وہ روئی ہے بیوی کے ماں باپ بین بائی سہیلیاں رشتہ دار اگر کوئی منفی روئیہ اختیار کرتے ہیں اس تعلق کو توڑنے کے لیے بازے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی نیت خراب نہیں ہوتی وہ اپنی طرف سے جوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن نادانی کی وجہ سے توڑ دیتے ہیں اور بازوں کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ان کو توڑ کے چھوڑنا ہے ان کی نہیں بننے دینے ان کو ان کو الگ کر کے چھوڑنا ہے ایسے کانٹے دار جھاڑیاں بے شمار ہیں میرے دیس میں تو اگر بیوی کے عزیز اقارب رشتہ داروں کی طرف سے کچھ ایسے منفی روئیہ ہیں تو یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں سہیلیوں کی طرف سے ہیں یہ گندی جھاڑیاں ان کا سپرے کرنا اس بیوی کے ذمہ ہے کہ آگے کھڑی ہو جائے اپنے خامد تک پہنچنا نہ دے کسی چیز کو خود برداشت کرے تو جب یہ جانبین سے خامد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ماں باپ بین بائیوں کی طرف سے آنے والے غلط روئیوں کا دفاع کرے گا بیوی اپنے خاندان کی طرف سے کرے گی اور تیسری چیز کہ ان کے اپنے غلط روئیہ بھی گندی جھاڑیاں بن جاتے ہیں خامد سے اونچ نیچ ہوتی ہے تو بیوی سبر نہیں کرتی بیوی سے اونچ نیچ ہو جائے تو خامد سبر نہیں کرتا دونوں ہی تیز ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے اپنے منفی روئیہ ہیں ان کے اپنے منفی روئیوں کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں زندگیاں خراب ہو رہی ہیں اور زندگی بہت ہی کڑوی ہو کے گزر رہی ہے تو میں نے پہلے غالبا یہ امام غزاری رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت میں نے پہلے بھی بیان کی ہے دوبارہ اس موقع پر دوراتوں میں یاد آئی ہے کہ خامد اگر سخت مزاج ہو اور بیوی سبر کر جائے تو اسے اللہ وہ عجر دے گا جو حضرت آسیہ کو ملا فیرون کے گھر میں کہاں فیرون کہاں حضرت آسیہ ایمان لائیں سولی پہ چڑ گئیں ایمان نہ چھوڑا اس کا صلح یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا فیرون کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے تعریف کی کہ ایمان ملو تم ایک عورت کی کہانی سنو جو فیرون کے دربار میں دکھ سہ گئی ایمان نہ چھوڑا سولی پہ چڑ گئی ایمان نہ چھوڑا اور مجھ سے دعا مانگی کہ مجھے فیرون سے بھی بچا اور مجھے اپنے پڑوس میں گھر بھی عطا فرما تو اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا فیرون کے ظلم کے سامنے عورت بدمزہ جو خامن سبر کر جائے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ ایسا عجر عطا فرمائیں گے جیسے عیوب علیہ السلام کے صبر کا انہیں عجر ملا اللہ انہیں صبر عیوب کا کے برابر عجر عطا فرمائیں گے تو بعض اوقات گندی جھاڑیاں خود میاں بیوی ہی بن جاتے ہیں خامن بیوی ہی گندی جھاڑیاں بن جاتے ہیں نہ وہ صبر کرتا ہے نہ وہ صبر کرتی ہے نہ وہ دبتا ہے نہ وہ دبتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو خود آپس میں بھی اپنے تعلق کا دفاع کریں انسان ہے نا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر وقت ہم ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق ہوں ایک طرح سخت ہو جائے دوسرا نرم ہو جائے دوسرا سخت ہو پہلا نرم ہو جائے تو اس کو برداشت کیا جائے اگر ان سے نہیں ہو رہا تو بیچ میں اب ماں باپ پڑھیں اس کو بھی سمجھائیں اس کو بھی سمجھائیں ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں طرف دار نہ بن جائیں کوئی لڑکی کا طرف دار بن جائے کوئی لڑکے کا طرف دار بن جائے دونوں کو بھارنا شروع کر دیں ایسا نہ ہو بلکہ ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی جائے قریب کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے اللہ کا فضو کرم سے ایک ہر آباد ہوگا تو یہ حرص میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں پیغام دیا ہے کہ خامد کے ذمہ ہے کسان بن کے دکھائے جیسے کھیتی پر جان مارتا ہے کسان ایسے خامد اپنی بیوی کے لیے جان کھا پائے بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ پھر خوبصورت پھلدار پھولدار پودا بن کے دکھائے باق بن کے دکھائے درخت بن کے دکھائے تو زندگی خوشخال بھی ہوگی شاداب بھی ہوگی آباد بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخش ہے السلام علیکم سلام علیکم